نوشکہ دوستو سوارت آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بات کریں گے ہم کارٹریٹ ٹیک کے بارے میں تو دیکھئے سٹوک کی بات کرتا ہوں تو لگاتا ہے آپ کو اس ٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آج ایک وقت پھر سے گراوٹ ہوئی ہے اپروکسی میٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بن پرسنٹ کی گراوٹ دیکھے گئی ہے اب میں بات کرتا ہوں آج کی تو دیکھئے سٹوک اوپن ہوا تھا 469 پیس کے اوپر ہائی کی بات کرتے ہیں تو 479 کا ہائی بھی بنایا بات اس کے بعد گراوٹ دیکھے گئی ہے اور سٹوک اس میں 464 روپیز کے اوپر دیکھا گیا ہے پچھلے پانچزین کی بات کرتا ہوں تو 11% کی گراوٹ ہے لاسٹ بان منت میں بھی گراوٹ دیکھے گئی ہے اس کے بعد لاسٹ سیکس منت کے بات کرتا ہوں تو 28% کی گراوٹ ہے اور بنیر کی بات کرتا ہوں تو 15% کی گراوٹ دیکھے گئی ہے اور میکس چارٹ کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے 1500 روپیز کے اوپر سٹوک کلسٹڈ ہوا تھا بٹ اس کے بعد سے ہی آپ کو لگاتا گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے ایک بھی چانس ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے جس میں سٹوک دیکھئے اوپر کی ہو جاتے ہوئی دیکھنے کو ملا ہے اوورال جو ہے سٹوک میں لگاتا آپ کو بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اب دیکھئے میلی یہاں پہ چیز کیا ہے کہ اتنی گراوٹ سٹوک میں آپ کو دیکھنے کو کیوں مل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر میں ریزلٹس کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ پرفارمنس اچھی جال گئی یہ کمپنی کی لیکن اس کے باب جود دیکھیں کمپنی میں آپ کو لگا تھا گراوٹ کا سنسلہ ابھی بھی بنا ہوا ہے ایسا کیا ہے جس کے قارن آپ کو سٹوک میں بلکل بھی تیزی دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کمپنی کے اب تک کی پرفارمنس کی تو دیکھئے 2020 میں سٹوک لسٹڈ ہوگا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی پرفارمنس کافی زیادہ بیٹر ہے 2022 کافی اچھا یہ رہا ہے کمپنی کے لیے تو یہاں پہ 124 کا روینیو کمپنی جنریٹ کر چکی ہے اور اس کے بعد ابھی بھی ایک کورٹر روی ریمیننگ ہے جنوری ٹو مارچ کا تو وہاں پہ زیادہ آپ کو تیزی دیکھنے کو ملے گی کمپنی کے روینیو میں بات ہم بات کریں گے کورٹرلی پرفارمنس کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کمپنی کی پرفارمنس کافی اچھی ہے کمپنی نے جو بنا روینیو کو اس کو لاڑا تاہر انگریز کیا ہے ہر ایک کورٹر میں آپ کو تیزی دیکھنے کو ملیا ہے اسکے بعد نیٹ پروفٹ تو دیکھیں نیٹ نڈر فوٹ میں بھی اچھی ریلی دیکھنے کو ملیا ہے پچھلے کچھ گاترکٹریے کمپنی لوز میں تھی کمپنی نے اس کو ریکوبر کیا ہے اس کے بعد لڑا تاہر میں جو کمپنی کا پروفٹ ہے وہ آپ کو انکریز ہوتا ہے وہ نظر آیا ہے اور اگر میں اینولی وائز بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو کمپنی کا اینولی وائز پروفٹ ہے تو وہاں پہ کمپنی لو شو کر رہی ہے تو یہ ایک میلی سب سے بڑا ریزن جہاں پہ بنا ہوا ہے ابھی بھی جس کے کارن آپ کو لگاتا گراورت دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کافی ایسی کمپنیز ہیں جن کے نام کافی بڑے ہیں بٹ جو کمپنی کی پرفومنس ہے یا پھر کمپنی کا جو مین سٹرکچر ہے وہاں پہ وہ کمپنیز لو س میکنگ ہے جس میں آپ کہہ سکتے کہ پی ٹی ایم ہو گیا جو کمپنیز ہیں جن کے جو برینڈ ہے کافی بڑا ہے نام اتنا زیادہ فیمس ہے بٹ وہ کمپنیز دیکھیں لو س میکنگ ہے تو وہ سب چیزیں یہاں پہ بھی آپ کو میٹر کرتی ہے کار ٹریڈ بھی کافی بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کی ایک برینڈ بنا ہے کار ٹریڈ تو بٹ جو کمپنی کی پرفومنس ہے جو کمپنی کا جو اور آور جو آپ کہہ سکتے ہیں سٹرکچر ہے وہاں پہ کمپنی ابھی بھی لو س میکنگ ہے تو ویسا ہی کچھ یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملا ہے اور سیکنڈ دیکھیں یہاں پہ پر موٹر کی ہولڈنگ 0% ہے یہ کافی زیادہ بڑی بات ہے بٹ یہاں پہ سب سے میلنی بات کیا ہے کہ یہاں آپ پہ جو فورن انویسٹر سے اس کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ انکریز ہوئی ہے ہم آپ کو گراف کے ساتھ چیک رہا ہوتا ہوں دیکھئے سپٹیمبر کے کوارٹر میں ٹونٹی بان پرسینٹ کی ہولڈنگ تھی بٹ اس میں اتنا زیادہ بڑا انکریز دیکھنے کو ملائے کہ یہاں پہ آپ کو فورن انویسٹرز کی انویسٹمنٹ سیونٹی ٹو پرسینٹ تک دیکھنے کو ملی ہے تو یہ کافی زیادہ بڑی بات ہے یہاں پہ پر موٹرز کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ فورن انویسٹرز کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ انکریز ہوئی ہے یہ سٹوک تو اب آپ کو لانگ ٹرم کے لیے لے کے جا سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کمپنی کی کوارٹرلی پرفرمنس دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں جو میں پاس کمپنی کا نیٹ پروفیٹ کوارٹرلی وائز ہے امپروومنٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ تھوڑا سا جو کمپنی کا پروفیٹ ہے اس لیول کا نہیں ہے بٹ اچھی چیز کیا ہے کہ کمپنی اس کو مینٹین کر کے چل رہی ہے کمپنی کا جو پروفیٹ ہے وہ پہلے سے انکریز ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کمپنی لوگ سے اپنا پہلے سے ریکوبر کر رہی ہے وہ کافی زیادہ اچھی بات ہے اب ایک نرے ڈال لیتے ہیں کمپنی کے فنڈامیٹرز کی اوپر تو دیکھیں یہاں پہ ساری چیزیں بلکل دیٹیل میں کلے ہو جائیں گی سب سے پہلے ریزرگ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں 1800 کوٹ کا ریزرگ ہے جو کہ آپ کو لگاتا انکریز ہوتا ہونا جگہا ہے اور سیکنڈلی سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ کمپنی بلکل ڈیٹ فری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں بھی کمپنی کے اوپر کوئی بھی ڈیٹ نہیں ہے اور شوٹ ٹرم میں بھی یہاں پہ بلکل بھی ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو دیکھیں کمپنی میں نہ ہی کوئی بھی ڈیٹ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور کمپنی کا ریزرگ بھی انکریز ہوا ہے اور اس کے بعد ہم ایسٹس کی بات کرتا ہوں تو ایسٹس بھی کمپنی نے اچھے خاصے انکریز کیے ہیں تو دیکھیں کمپنی فنڈامیٹلی ویز کافی سٹرونگ ہے کمپنی کے جو ہمارے پاس کوارٹرلی پرفارمنس اب سب سے بھی ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملی ہے اور جو مینلی ہمارے پاس بات کیا ہے کہ ہمارے پاس فونڈ انویسٹر سب سے ایک دھم سے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کیا آپ اگر آئیڈیا لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کمپنی میں فونڈ انویسٹرز کی جو انویسٹمنٹ وہ راؤنڈ ڈرول سے ٹرپل ہوئی ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی بات ہے تو ڈیفنیٹلی آپ بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے چل سکتے ہیں بات یہاں پہ جو مینلی کنڈیشن کر رہنے والی وہ ہے کیا آپ کو اس کو بیٹ کرنا ہوگا لانگ ٹرم کے لیے لے کر چاہنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ اس ٹرپ میں پیشنس کافی زیادہ چاہیے اس ٹرپ میں کیونکہ یہ کمپنی اب آپ کو دیرے دیرے بیلڈ ہوتی ہوئی نظر آگئی ہے جس میں ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ یہاں پہ لانگ ٹرم کے بحاف پہ انویسٹمنٹ کیجئے شانٹرم میں بلکل بھی چانسز نہیں ہے کہ آپ اس میں شانٹرم کے لیے پروفیٹ گین کریں گے تو لانگ ٹرم کے لیے لے کر چلیجئے سٹوک ڈیفنیٹلی آپ کو ایک اچھے خاص ریٹرنس جرور دے گا باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی کوئی بھی قیری رہتی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک چینل کو سبسکرائب آپ نے نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو دبانا مد بولیے گا دنیا واد